پہلا فلاک میرا اٹھا بچ ہے سی انہوں نے ماشاء اللہ مینو ڈیڑھ لاکھ رپے بچ ہے دوسرا فلاک میرا پندرہ جانوران دے سی اندھے جو مینو ماشاء اللہ تین ساڑھے تین لاکھ رپے ہونے میرے کو بائی بچ ہے انشاء اللہ اے ایر کی اچھی گروت کر رہے ہیں ماشاء اللہ تقریباً چھے تو ساڑھے چھے لاکھ رپے پرافٹ آئے گی انشاء اللہ نظام اے سی کے پہلے صبح صبح جاؤ پٹھے وڈو توڑی لے کے آؤ ان سارے جانورانو تقریب سن یارہ بارہ واج جاندے سی بندہ ہوتی بھاسیا رہندہ سی انہوں نے وہاں بائی بچ ہے ماشاء اللہ میں سیٹ اپ رکھا ہے ایک چھو میرا بائی ہے ماشاء اللہ وہی سارا کوش کر رہا ہے فیڈ پلان یہ تھے سیلج ونڈا توڑی ہر چیز پہی ہے انہوں نے صبح صبح انہوں نے پندرہ وی منٹ لاکھے سارا کوئی مکمل کر کے نال صفائی کر کے اس تو وہاں فارق کار چلے جاندہ پچھلے ٹیم ہونوں نے آنے کے یہ کوئی فیڈ پلان دوبارہ کرنا ایک کینٹہ صبح ایک کینٹہ شام بہت ایزی کام ہے جڑا سرکاری ملازم کوئی بھی نوکری وغیرہ لہا بندہ او ایزی نا کر ساگتا کام اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رضا عبرہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اکیس مبالک پاکستانی گوشت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار نہیں ہیں پاکستان میں اتنا کاروبار ہے آپ کی سوچ پاکستان سے دبائی سوریا قطر ایمان شارجہ بلکہ اب تو چینہ میں بھی گوشت جانا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے ہر گھر میں پچاس پچھڑے رکھ لیا جائیں تو پھر بھی ہم باہر کے ممالک کی ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اور اگر کوئی بھائی یہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں رہے کر یہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے خاص کر جو ہمارے بھائی سرکاری ملازم ہیں ڈاکٹر ہیں پولیس میں ہیں یا کوئی بھی ایزے ملازم ہے وہ یہ فارمنگ آرام سکون سے پانچ دس پندرہ پچھڑوں کی فارمنگ آرام سکون سے اپنے گھر میں کر سکتا ہے آج ہمارے ساتھ کیسا فارمن موجود ہے جس نے ماشاءاللہ سے تیسرا فلاگ ڈالا ہوا ہے پہلا فلاگ میں آٹھ بچڑے دوسرے فلاگ میں انہوں نے چودہ بچڑے اور اب ماشاءاللہ سے ان کے پاس تیسرا فلاگ ہے ان کے پاس بائیس بچڑے موجود ہیں ان سے مکمل ٹیٹیل لیتے ہیں کہ آٹھ بچڑوں سے بائی بچڑوں تک ان کا سفر کیسا رہا شروع میں جو پریشانیاں تھی وہ کیا تھی اور اب ان کو جو آسانیاں ہیں وہ کیا ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام پیارے بھائی کی حال چاہتے ہیں شکر اللہ دا ٹھیک ہے سب دور پہلے میرے بیکھنا رہے نو اپنا نام دسو اے دسو کے اس فارمنگ دے وچڈی وجہ کیسی کی سوچیا آئیڈیا کتھوں آیا اے سو علاوہ کی کر دے جے میرا نام حسنین علیہ میں پاک پتن بطی اس پی تابر دے وچڈ رہ رہے ہیں اس فارمنگ دے وچڈی وجہ ایسی تے میں ساتھ سال آٹھ سال ہو کے بعد ڈیوٹی کر رہے ہیں جی بار رہ کے نا بندہ آ نامی نوکری غلامی میرا ذہن چاہایا کہ کوئی ایسا کاروبار ہوئے کہ جڑا بندہ ایزی لی جا کے نوکری ساری زندگی نہیں رہنی پرائیویٹ ادارہ دے وچڈی سی اے سگلوں میں اپنا نال چھوٹا جا کارم شروع کیتا ہے کیونکہ اونا لے وقت دے وچڈی بندہ اگر نوکری نا بھی ہوئے اپنے آن اپنا کاروبار شروع کر سان کے سمال ساکتا ہے ماشیلہ بھائی کی بھائی نے جو سوچا ہے بہت زبردہ ملازم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھائی نے بچڑے رکھے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کل کو یہ کاروبار چھوٹ بھی دیتے ہیں ملازم چھوٹ بھی دیتے تو اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار ہو اچھا پیارے بھائی جو دے فارمنگ شروع کیتی سی کنے جانوروں تو شروع کیتی سی کنے پیسن شروع کیتی ایس ٹیم تاڑکو کنے جانور نے تو کنے پیسن انویسمنٹ ہو گئی ہے میں سب تو پہلے جانور لے کے ایسی آٹھ جانور اٹھا جانور تو میں فارمنگ شروع کیتی سی جی اور ایسا ماشیلہ میرے کو بھائی تو تیج جانور کھڑے ہوئے ہیں دوسرا فلاق میں پندرہ جانوراندہ کیتا سی ارکی تیسرا فلاق ہے میرا بھائی جانوراندہ پہلے فلاق جو اٹھا جانور جو کنی بچتا ہی دوسرے جو تیسرا اللہ خیر کرے گا پہلے دو فلاق نہیں بچتا سو پہلے فلاق چو میں نے پیلا اکسپیرینس سی میں سیلج نہیں پایا سی توڑی تے پہلا فلاق کڑے آ سی ان تیج تقریباً میں نو فی جانور ستارا ٹھہالا ہر ہزار دو سرا بھائی جانور ماشااللہ سی دوسرا فلاق میں سیلج دے پورا فلاق سیلج دے کڑے آ سی اکسپیرینس بھی بچتا سی سیلج میں اپنا تیار کی تا سی دوسرے فلاق چو میں نو ماشیلہ تقریباً بن باتی تیتی ہزار پی آفی جانور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تقریبا آج مینہ ہو گیا تین مینے دی فارمنگ کر دے تین مینہ بھائی ایک نا بڑی پریشانی جی علی گالے کہ توسی نا کچھ لوگ نا چھوٹے بچھے لائے ہوندے نے کچھ لوگ بڑے لائے کے ہوندے نے توسی جڑے بچھے لائے نے کیسے رہے جی بیچے کیسے ملتان منڈی چھوٹا بچھا نہیں پونا چاہیے چھوٹے بچھا گروت اپنا تانچہ بھی ہو دوندہ نال پھر اپنے انہوں نے گوشت بھی ہونا ہوندہ جڑا بڑا جانور ہوئے گا انہوں نے فیدا ہوئے گا کہ انہیں خالی گوشت بدونہ ہوندہ وہ جلدی گروت کرے گا انہوں نے تانچہ نہیں بدونہ صرف گوشت گوشت بدونہ صحیح آئے گی توسی جڑا جانور لانتا ہے انہوں دا دو سو ایک سو اسی دو سو دے درمیان لیکن دو سو تو بابی ہونا چاہیے دا جانور اندہ تو تھلے تھلے نہیں لینا چاہیے دا تقریبا پچاسی نوے دی رینج دے ویچ میرے جانور ہے پچاسی نوے دی رہا گرمی رہا موسم ہے جیسا کہ آئی تو کوئی تقریبا تین سال پہلے تھوڑی بماریاں یا سی لیمپیسکن وغیرہ لیا کے کیڑیاں میڈیسن آیا کیڑیاں ٹریٹیمنٹ کرنیاں ضروری نے تو کیڑیاں ایسیاں میڈیسن نے جڑیاں ناوی کرید کام چال جانتا ہے سب تو پہلے تھے فارم تے لے کے آن آؤ تے اندی دورمنگ کرنی بہت ضروری ہے دورمنگ تو بغیر انہوں فیڈ نہیں دینی چاہی دی کی وجہ ہے مین وجہ کی دورمنگ دینی دورمنگ دی مین وجہ ہے کہ جڑے جانور پادا نہیں کتھو کتھو ہوندے کی کھاندی مٹی کھاندی ہر جگہ تو لیدہ لیدہ مفتلی لاکیاں چاہی ہوندے دورمنگ دی یہ وجہ ہوندی ہے کہ ایس پیڑے ویچکیڑے وغیرہ جنہیں بھی ہوندے نا یہ سارے دورمنگ دا کام میک سپیڑ بیلکل صاف کر دینا صاف ہو جائے گا اوستو بات اسی فیڈ پاؤ گے اور فیڈ نام تاڑیو کی نا آئے فیڈ نا گروہ سی کرے گا وہ ڈریک اثر کرے گا جانور تے فیڈ اثر کرے گی اور گروہ سی کرے گی نہیں تو تانوے کیڑیا نو خراک لگ دی رہے گی جانور نو نہیں لگے گی اس نے بھائی فارم دی جگہ کنی ہے بچھے کنے پائے نے ایک بچھے با سے کنی جگہ ہوندی چاہی دی چھے مرلے جگہ کٹے بھائیاں بچھے ہوا ستے کار تو کٹ ساڑے کو دس مرلے آٹھ دس مرلے جگہ ہونی چاہی دی چھے مرلے تقریبا ہے صحیح طرح ایزی ہو کے کھانی ساکتے جگہ کٹے بہت سارے بھائی نے کمنٹ کر دے نیتے پریشان کر دے نیتے کہ ایجڑا کاروبار ہے نا اے بند ہو جانا ہے ہر بندہ اس کاروبار دے لگ گیا ہے آیا کہ تسی فارم بنایا ہے تیسرا فلاہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیوی سال دو کام کا دے نیتے تسی نوے بندے یہ نوہ کام شروع کی تا تاڑا کی آئیڈیا ہے اونالے بکتے بیچے انتہا فیوچر کیسا ہے آیا کے کام باندھت نہیں ہو جائے گا علی بھائی اگر پاکستان دے بیچے ہر کار فارمنگ شروع کر لے نا پھر بھی اگر فارمنگ شروع کرے گا نا پھر بھی ہی پا رہے ہیں کنہ کنہ پا رہے ہیں اسی انہوں نے سیلج ونڈا توڑی اور تین چیزیں استعمال کرتے ہیں پہلے مینے اسی تقریبا منڈا ڈیڑھ کلو کر رہے ہیں آس تو بات دوسرے مینے نو اسی ٹائی کلو تک لائے جیگا تیسرے مینے تک تین چار کلو سڑھ چار کلو دی ایوریج ساڑی 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 انڈالے مینے انڈالے مینے کے ونڈے دی مقدار بات دی آن دی یہ سیلج دی کاٹ دی ہے سیلج انہیں پہنگ دی سیلج دی مقدار جنہ جانور کھا لے تقریباً دس کلو تو لے کے پاندرہ کلو تاکے جانور کھاندہ چھوٹا بڑا جانور او سانے جانور سیلج دی ایوریج ہوندی توڑی دیکی روٹین ہے کچھ لوگ نے انہوں نے توڑی نہ کھر لیاں پر یہاں دیا نے توڑی جڑی ہے سیلج دے بیچے ایک ٹائم دی کنی پہنی چاہی دی ایک دیاری دی جانور کنی توڑی دینی چاہی دی ہے ایک دن دے تقریباً کلو توڑی توڑی نہیں جانا چاہی دیا کلو توڑی ایک جانور نو پہنی چاہی دی جانور کلو تو شروع کرو کلو تاک جاؤ توڑی کلو ہونی چاہی سیلج دی مقدار زیادہ ہونی چاہی دی ہے آس ٹرام جڑا ہے بندہ کنہ پا رہا ہے دوسرے مینے تکریباً کلو جانور نو پہ رہا ہے فی جانور کلو اچھا نا میٹیویٹ تاکی صاحب اے ڈیلی دا جدو بچھا لیا کے فارم دلے آگا چھاڑتے ہی دیا ہے اے او سے دینی کوشتے بتاؤنا شروع کر جانتا ہے یا کنی دینا بعد بتاؤتا ہے کنی کنی گوشتے بتاؤتا ہے تقریباً پہلے دس پندرہ دن اندے نا اپنا اندہ سسٹم سہی ہوندہ ہے میڈیسن دے دی کیونکہ اس تو باڑے گروت کرنا شروع کر دا صحیح کیونکہ اس تو باڑے میڈا ہے جن دی واش ہو جاندہ پھر جڑی خراق آئی دینوں اور ڈریکنو اثر کرتی ہے دیلی دا ایک دین دا میٹ ویڈ جڑا ہے گوشت جانور کنی بتاؤتا ہے تقریباً ڈیلی دانا تین مینے دی ایورج لائی ہے تا سانو تقریباً ایک ہزار گرام یعنی کہ ایک کلو ایک کلو ایورج ہوندی ہے ایک کلو ایک کلو تو پلاس بھی چلے جاندے دیکھنے جان ایک کلو دی ایوری سے جانور پائے نے کیڑی نسل دینے صحیح کیڑی نسل جندہ گوشت آریڈ زیادہ ہوندہ سائی جڑی نسل انا اور دیسی کراس اگر سریٹ راؤس آلے دیسی کراس زیادہ پساند کر دے اندی گوشت دا ریٹوی زیادہ ہوندہ اور اے مال جلدی بھی اگر اگر اکنا کٹیا جلدی اندہ اندھی ایورج بھی صحیح ہوندی ہے کیڑیاں فیکٹریاں نے کتے فیکٹری نے جیسے مال سیل کر جائے میں دو دفعہ پہلے دو فلاکتے میں ایشیا سیلیٹر ہوسٹ مال کٹواک ہے پیارے بھائی ایک چھوٹے یہ گال ٹوکنا ہے نوے بندے سی پہلی دفعہ فارمنگ کیتی سی سلاٹر ہو سر پہلی دفعہ مال کٹوایا سی لوگ بڑے پریشانے مال خرید لیا مال پال لیا بڑا ہو گیا فیکٹری بیچنی پریشانی سب در پہلے دوسوں کے مال فیکٹری دو جسے کس طرح لیا کے گئے سی کندنا رابطہ کیتا سی کس طرح کیتا سی پیسے کس طرح ہی سی پہلے پہلی دفعہ جو میں مال لیا کے گیا سی وہ کسے بندے دیں معرفتے لیا کے گیا سی ہونٹا نامی دا اور حاجی آشک صاحب دپال پورالی ہے آنہ دی معرفتے میں پہلے جانور سی آٹھے جانور میں آنہ دی معرفتے لیا کے گیا پھر جنی نیکس سی پھر وہ میں اپنے اپنے کونڈ اوپن کروایا سی اپنے کونڈ دے مال لے کے پیسے آنے کوئی انہوں نے پریشانی نہیں ہوتے جاؤں مال کٹیج جائے گا تین تو چار دین دے تاڑے کاؤنٹ دے پیسے لگ جاندے کوئی ڈوبنا خطرہ کونی کوئی پریشانی نہیں کوئی لیکن آ جائے گا یا تانو پیسے نہیں لبندے یا مینہ مینہ کار دنے کوئی مسئلہ نہیں آٹھا دین دن دے تاڑے اکاؤنٹ چا پیسے آ جاندے کیا بات ہے یہ اچھا او سبا گال 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 جیسے پہلا پایا سی او دو گوشت دا میڑ دا ریٹ سی کی چال ریا سی ایسا گرمی دے پہلا جیسے پہلا میں پایا سی او دو گوشت دا ریٹ سی نو سو روپے پھر میں دوسیٰ دوسرا فلاک سیل کر کے ہیں او دو گیارہ سو روپے سی ہون گرمی دی وجہ نا تھوڑا جا ریٹ ڈاؤن ہویا ہے تقریبا ہون ایس ٹیم ایک ہزار چالی پجار پیے ایتھے تکر ریٹ دائے گا ہے اچھا اے جڑا گوشت لیندے نے فیکٹریاں لے اے پورا جانوری لائی ویٹی طور کے گوشت دے پیہ دے دیں دے یا گوشت زبا کر کے لائرہ ٹوٹے کر کے کی ساکتا ہے یہ اتھے جو جانور اتھے جا کے زبا کرا کے فیر اٹھے دے ویچنے وزن ہونڈا چار پیس دے جانور دے وزن ہونڈا فیر اندے وزن دے سامنا تانو گوشت دے پیسے مل دے فی کلو دے ساڈے دے سلا خدا بہت ریڈ چال رہا ہے سلا خدا تانو کی مل دا خال سیری کروڑے اندہ کی کنے پیسے مل دے نے آیا کے چھوٹے وڈے جانور دے انہاری پیسے اندہ کو فرق ہے اے وڈے جانور جیڈا چار چار مان تو پلاس جانور ہیں اندہ ریٹ بھی اچھا دیسی کرا جانور اندہ ریٹ تقریباً ایک ہزار ستر ارپیہ ہونوی لے رہے ہیں اس تو جڑا چھوٹے جانور ایک سو درمیان اونہ دا گوشتہ ریٹ بھی کار جاندہ سلا خدا ریٹ بھی کار جاندہ بڑے جانور اندہ ریٹ بھی زیادہ چھوٹے جانور دی سلا خدا کی جانور دی ایسٹرم چھوٹے جانور دی پانچہ دار پانچہ سو تلائے کے پانچہ زار تک سلا خدا چال دی پہی بڑے جانور دی چھے دار ساڈے چھے ہزار دیج رہا ہے سفارمینگ دے ویچے سب تو مشکل کام اوکھا کام کیڑا ہے جڑا تانو لگا ہے صرف آؤ اپنا صبح ایک انٹر ٹائم دو ایک شام دو صرف اے اکے خود دان کے انو کیر انو دیکھنا پینا آپ فیڈ پاؤ اپنے ہاتھی جڑا کام کرو گنا او ملازم نہیں کرے گا بھلے اتھے کھڑے ہو کراؤ ملازم کلو کرے ہو کراؤ لیکن آپ کرو کوئی مشکل نہیں صرف اے گرمی دی پیچھ تھوڑا جائیں دی آن رکھنا پہندہ ہے کہ بچھا رکھ دے اور بخار بغیرہ ہونڈی بچھا نال تھوڑا یا نو کیر کرنی پہنی اینا تو اجو رکھنی پہنی جانور بچھڑا فارمی دے بیچھے کیڑی بماری یہ جنڈی نقصان ہو دے چانس سب تو زیادہ بماری گرمی دے بچھوڑی لو موت جڑا ہونڈی بشاوڈ دے بچھوڑا شروع ہونڈی بچھے دی زیادہ ڈیتھ بھی ہو ساکتے ہیں ڈی وارٹر با سے کی میڈیسن دیں دے کی ٹریٹمنٹ کا دے یا کڑے ٹھیکے لاؤں دے جا ہونڈے واستے انجیکشن ملتا ہے ساڑھے جانور ڈو بے ہیتا تیسرا پلا کے ہیتاک ایسا مسطرانی بنیا ہے لیکن انجیکشن ہے ایمی پرو انجیکشن ہونڈی اول آو اندھنا سے کلیر ہو جائے گا ماشاءاللہ میرے دیکھنا دے بائیانو کی مشورہ دینا چاہو گے یہ فارمنگ کیسی ہے اگر کوئی بندہ کٹ تو کٹ شروع کرنا چاہے کنے پیسے شروع کار ساکتا ہے یار توسی کٹ تو کٹ دو جانورہ تو تینہ تو جنہیں اندھے کو لے ہے اور انہیں انہیں تو شروع کار لے اینی بھی تاڑے کو دو جانورہ دیتے توسی کہو نہیں یار دو جانورہ دے کی کرانگے پیسے دو جانورہ بھی لے سکتے لو دو جانورہ تو شروع کرو آستہ آستہ گروتھ کرے گا یہ کارو بار ایسا کہ اندھے بیچے اگر بدن دے چانس ہے کٹن دے چانس نہیں ہے کوئی ایسا فارمر کوئی ایسا بندہ ہو گیا جنہیں تانوائی تک کہا ہے کہ سانو بچڑا فارمی دے بچوں نقصان ہو گیا میں نے تقریبا سال ہو گیا سال تو پہلے میں تقریبا سی ہر دو سال ڈیڑھ پہلو بھی میں ٹیچ میل سی کام شروع کرنے تو پہلے میں فارما آ لیا میرے دوست بغیرہ سی نقصان او دو یہاں جدو کوئی وچھا ڈیتھ ہو جو بے اندھی وجہ نقصان ہے بیل فرض کوئی نقصان نہیں ہے اگر اچھا اندھا فیڈ پلین کیتا ہوئے سیل جبنڈا اپنا تیاری کیتا ہوئے کوئی نقصان نہیں گے پھر اندھی پرافٹ دی ریشو بات جائے گی صحیح ہو گیا بہت شکریہ بھائی تسے اپنا قیمتی ٹیم جیتا ہے جیتو ناظرین کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لے گی تو لائک منٹ ضرور کریں پھر ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو میں تب تک دین اجازت اللہ نگے باندھ